ساگر بندوں میں ہو جائے گا وہ کیا میری آئے گا دو چیزیں ہیں ایک ایک دینی معاملہ دینی عبود چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو نماز روزہ حجزتہ سلطہ خیرات وغیرہ چاہے اور زیادہ احکام جہاں شریعت کا کوئی فرما میں کہ یہ کرنا ہی یا نہیں کرنا ہے یہ جائے گی یہ ناجائز یہ معمولی یہ منی ہے وہ تمام کے تمام دین کے اندر آجاتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق معاش رہے دنیا سے کھانا کپڑا زمین جائے گار سواری یہ جو ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کی ضرورتیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے دین کے معاملات میں ہر معاملے میں اپنے سے زیادہ ج completion انسان کو دیکھے اس سے اپنا موازنہ کرے گا اور پھر اس کی افتالہ کرے گا منغغغغغغ lag informações دین میں اپنے سے زیادہ جída دیندار انسان سے موازنہ کرے گا اور جب لاحفی بات ہے کہ اپنے سے جا دیندار انسان سے موازنہ کرے گا ہے اور اپنے کو اس سے کم پائے گا اس سے نقی سطح پر سنے کو پائے گا تو صرف معاترہ کر لینے پر اتفاہ نہ کرے بہت فقط ادا نہیں اس کی اختضاء کر لے اس کی نقل کرنے کی کوشش کر لے یہ بھی ایک انسان ہے اس کے ساتھ بھی ضروریات لگی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی مسائل ہیں جب یہ دینداری کے اس معیار کو زندگی گزار سکتا ہے تو میں کیوں نہیں گزار سکتا مجھے بھی اس معیار کوئی اختیار کرنا چاہیے قناعت سے کام نہ لے سنو جتنا کر رہے ہیں حمد اللہ اللہ کے شکر نہیں اللہ کے شکر تو ہے لیکن اس پر شکر ہے جو ہو رہا ہے جو نہیں ہو رہا اس کے لیے محنت کر لے آگے بڑھنے کی کوشش کر لے نقل کرنے کی کوشش کر لے تو اس میں کبھی قناعت سے کام نہیں لے دینی معاملات چاہے وہ نماز روزہ حج زکاة عبادات اور تذکر و تحلیب ذکر و تلابت خدمت کے خلق کوئی بھی کام نہیں ہے جس پر عجر و ثواب مرتب ہوتا ہے آخرت میں گلگاہ بلند ہوتے ہیں جو دین کی کام کہلاتے ہیں اس میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ گیندار انسان سے اپنا موابنہ کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس کی پیدو نہیں کریں یہ تو ہوگی ہے دین کا ماننا وَنَدَرَفِ اپنے دنیا میں اور اپنی دنیا میں اپنی بعیشت میں تجارت ہے ملازمت کی تنخاہ ہے جو غصائے میں زندگی مہیاں ہیں اس میں ہمیشہ اپنے سے کمزور انسان سے اپنا موابنہ کریں جس نایار کی زندگی اللہ نے عطا فرما رکھی ہے اس سے کم درجے والے انسان سے اپنا موابنہ کریں اور جب کم درجے والے انسان سے موابنہ کریں گا تو اپنے کوش سے بہتر پائے گا فرما جب اپنے کوش سے بہتر پائے فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَبَهُ اللَّهُ عَلَى صرف موابنہ کریں گا صرف موابنہ کریں گا بلکہ اس کو محسوس کریں کہ مجھے اللہ نے اس سے اچھا بنائے گا اور اس کے بعد اللہ کا شکر لائے گا قرآن سے بہت مشہور یہ عمل ہے کہ اگر کچھ شخص کو مقتلائے مقتلائے کی مصیبت دیکھو تو فورا کہو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بلکہ اپنے بندوں میں سے بہتوں سے اچھا بنایا ہے اور مجھے اس عاقش مصیبت سے محفوظ رکھا ہے عاقش عطا فرمائی ہے جس میں اس بندوں کو اللہ نے مطلع کیا ہے مجھے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں فرقی عطا فرمائی ہے جیسے میں ہر زبان سے شکر ادا کر رہا ہے کچھ مقتلائے مصیبت کو دیکھ کر اسی طریقے سے کسی بھی شخص کو اپنے سے کم تر پائے معاش کے اعتباس سے مجھے زندگی کے اعتباس سے تو فوراں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے تو میں یا کیا ہوا دین میں ہمیشہ نظر اوپر کی طرف اور دنیا میں ہمیشہ نظر نیچے کی طرف اوپر والے کی طرف پر نظر ڈالے تو اس کی افتران کریں نیچے والے کی حالت پر لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں فرمائی ہے دو کام ادا کر لینا اللہ تعالی کو شاکر اور صابر لکھ لیں گے یہ بندہ شکر ادا کریں شکر اوپر جو کچھ ہماری طرف سے ملتا ہے سب اس کو دیا جائے اور یہ صبر کرنے والا ہے صبر پر اللہ کا طرف سے جو کچھ ملتا ہے دنیا اور آخر سب اس کو ملے گا اب اس کے دل مقابل آ جائے ہیں اب اس کے دل مقابل آ جائے ہیں جو شکر دینداری کے اندر اپنے سے کم دیندار سے اپنا موازنہ کرتا ہے ظاہر کہتے ہیں کہ اپنے سے کم دیندار سے موازنہ کرے گا تو آگے بڑھنے بھی نہ دگم ہے کی نہ شوق پیدا ہوا نہ ارادہ ہوا ایک شخص ہے پانچ شخص کے نماغ محجم پیدا کر لیتا ہے وہ عدد بے نماغی شخص سے موازنہ کرے گا تو ظاہر پر لیتا ہے پانچ شخص کی نماغ محجم پیدا کر لیتا ہوں رکعات ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے سب غل میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا ہوں تک بھی رودہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے تاجیر رکعات رہنماغ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں اس کی تک فکر نہیں ہے فکر یہ ہے کیسے بے نماغی اور میں نماغی ہوں بس اختفاء پر ملتا ہوں اور اگر نظر کہلے اس شخص طلبا کہ جو نماغ بن جگانا ہم سے اگول میں تنکیر اولہ سے عدا کرتا ہے تعلیر ارکان کی رعائت کے ساتھ نماغ عدا کرتا ہے اس سے موازنہ کرے گا تو اپنے کو اس سے کمزور پائے گا سجھے بھی نماغ کو سواغنا چاہیے گا پابندی کے ساتھ آنا چاہیے مفبوخ نہیں بننا چاہیے جزا جماعت کے سامر ہونا چاہیے کبھی جماعت ٹھوٹی نہیں چاہیے اپنی نماغ کے بہت سی کمیاں نظر ہیں اور اس کی نماغ اپنے مقاملے میں اچھی اس کی نظر کرنی کوشش کرے گا اور جو بے نماغی سے موازنہ کرے گا ظاہر ماتے تو واقع نہیں برسکتا ایک شخص جو زکاة ادا کرتا ہے بس اور کوئی خلق نہیں کرتا کسی قیل کے کام نہیں جو اس شخص سے موازنہ کرے گا جو حساب ہو کہ زکاة نہیں نکال گا حفظ اللہ میں زکاة نکالتا ہوں لیکن اس کی علاوہ پھوٹی کوڑی خلق کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ ایسے شخص کو دیتا ہوں فی اقوال ہی حق و معلوم لس دائر و المحروم و ان ف المال الحقن سوہ زکاة رضو میں قرمائے تمال کے اندر کچھ فق زکاة کی علاوہ بھی ہے ہر خیر کے کام میں خرق کرنے کے لئے وہ تیار بیٹھا رہتا ہے حضیح سے پاکہ رضو اللہ صلی اللہ سے انشاء سمائے لَحْقَ بِاللَحْقِ اس میں دو آدمی تعلق ادرش گئے ہیں غَجْلٌ عَاطَاهُ اللَّهُ مَعْلَمْ فَصَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ الْحَقِّ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب معلقہ سرمایا ہے اور پھر رائح حق میں خلق کرنے پر اس کو مسلق کر دیا ہے وہ تیار تلاش رہے ہیں ادرش گئے ہیں کہاں لگا ہوں مسجد ہے رفاہ عائم کے کام ہیں غریبوں کی امداد ہے بے اون کی مدد ہے مختلف راہ سے جہاں کو موطہ ملا خرج کرنے کا خرج کرتا ہے صرف زکاة مکالنے پر اتفا نہیں کرتا جب آدمی زکاة مکالنے والے اس سے معادنی کرے گا تو اس کو بخیف دیکھ پائے گا یہ کچھ نہیں کرتا ہے یہ ہے اللہ کا ذکا بے یہ سمجھا رہا ہے کہ ایک زکاة ادر کرنے والا جب اس سے معادنی کرتا ہے جو نہیں نکالتا تو اپنے وہ دیردار پائے گا اور جب ہر ادرکار سہر محسن کرنے والے ان معادنی چلے گا تو اس نے دمتر پائے گا فقط تضا دے گی اس کے نقل کرنے ہی کوشش کرنے یہ شاکروں صاحبی ہیں تو فرمائے کہ جو شخص دین کے ہمیرے اپنے سے کم دربے کے انسان کے معادنی کریں اور دنیا میں اپنے سے اوچھے انسان کے معادنی کریں اپنے سے زیادہ خوش آل آسودہ آل چس سے اپنا معادنی کریں اپنا کپڑا دیکھ اس کا کپڑا دیکھیں اپنا مکان دیکھ اس کا مکان دیکھیں اپنی سوالی دیکھ اس کی سوالی دیکھیں اپنی آمدنی دیکھیں اس کی آمدنی دیکھیں جتنی چیزوں کا تعلق دنیا زندگی گزارنے کا مسائل و اذباب سے ہیں جن سے آدمی آسائش اور آرائش حاصل کرتا ہے ان میں گئے اپنے سے خوشحال آدمی سے معادنی کریں گا تو اپنے کچھ سے کم پائے گا کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو اس کے پاس ہوں گی اس کے پاس نہیں ہوں گی تو اب فٹر کے انسانی ہیں وہ نظر اسی دنیا ہو علا من ہوا درورہ ہو علا من ہوا ثورت ہو دنیا میں اپنے سے اوچھے انسان دیں فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ نِنْهَا پھر اس کو افسوس ہو اس چیز پر جو اس کو نہیں ملی ہے اس دنیا میں سے ایک شخص ہے جس سائیکل پر چلتا ہے اور ایک پیدر چلنے والا ہے یہ اس سے اچھا ہے کے نہیں یہ بھی موٹر سائیکل والی سے کم درجت کا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس اپنا ذاتی مقام نہیں ہے کرایت سے مقام پر رہتا ہے اپنا ذاتی مقام نہیں تو ذاتی مقام والا اگر پھوس کے مقام میں رہتا ہے کچھے مقام میں رہتا ہے اس شخص کو دے گئے گا جس کے سر پر سائیہ نہیں ہے اس سے کہ اللہ کی طرح مقام تو دیا لیکن اگر پہتا مقام والے بیلڈنگ والے وہ دیکھے گا تو افسوس ہوگا کہ میرے پاس تو کچھا مقام ہے میرے پاس تو کمزور مقام ہے اس سے پاس اچھا مقام ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ تمہاری نظر اپنے سے کمزور انسان کو دیکھو تو اللہ کا بندہ ہے اللہ نے جتنا حضور کیا تو تم کو اس سے زیادہ کیا ہے اس میں اس پورت میں جب نیچے والے کو دیکھے گا تو اللہ نے جو دیا ہے اس کو نظر نہیں ہوتی جو نہیں دیا اس کو نظر ہوگا اور جب اپنے سے کمزور انسان کو دیکھے گا تو جو اللہ نے دیا ہے اور اس کو نہیں دیا اس پر نظر ہوگی فرمایا کہ جس شخص میں یہ دو سی چیزیں پائی جائیں کہ دین کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے آگے نہیں بڑھتا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے کہ ملائک جس کے پاس میں ملے کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہنا وہ شاکر لکھا جائے گا نہ صادر لکھا جائے گا اور یہ دو متضار سکھتے ہیں صبر و عبی صبری شکر و ناشکری یعنی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ناشکر گزار ہوگا ناشکرا ہوگا اس لیے نعمت حریف کی پاس آیا تو نعمت کی اگر قدر کرے گا تو شکر گزار ہوگا نا قدر کرے گا ناشکرا کہنا آئے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پریشانی کے اندر سب سے کام لیتا ہے اس کتامت جب کیار کرتا ہے تو وہ صابر ہوگا اور جناف اللہ کرتا ہے اس کا قدر پسل جاتے ہیں تو ناشکرا ہے وہ نشکرا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا ہوا کہ وہ بندہ شکر و غزار نہیں ناشکرا ہے اس پر جو بعیدیں جیسے شکر پر نعمت نے اضافہ کا مادر بیا کے آئے ناشکری پر نعمتوں سے چھین جانے کا اور آپ کے سزا کے لئے کس کرے کے لئے آئے اس دن میں نے بھائیو یہ ہم سب کے لئے چاہے علماء ہوں عوام ہوں طلبہ ہوں اپنے لئے اسی کو معیاد بنا دینا چاہے منافست دنیا پہ نہیں دین کے اندر ہونا چاہے دین کے معاملے منافست صحابہ رضی اللہ کا یہی قریب آتا ہمیشہ تو اس پر نگل رکھتے تھے کہ ہم دوسرے سے آگے پر جائیں خلص کرنے میں دین کے لائکے نخلص کرنے میں عبادت کرنے میں مشہور واقع ہے حضرت عبود کے موقع رضی اللہ صلی اللہ نے اپیل فرمائی بہت نبا سفر کا بڑے دنیا سے مقام جاتا حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ لاکر وہ نے حضرت کی خدرت پیش کیا حضرت عمد رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مدت سے میری یہ تمنہ تی کہ کبھی اللہ تعالیٰ اللہ کردیا بہت خوش خوش حضرت کی خدرت پیش کرنے کے لئے لے آیا آپ عبود اسے پوچھا عبود گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا لیکن میزار کیا یہ نہیں اتنا لے کرائے میں پوچھا گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے یعنی اصل تو تمہاری تمہارا کام اللہ کیلئے خرچ کرو اب بکہ جنہیں ضرور جنہیں گھر والوں کے لئے چھوڑو گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے سنجھے رضی اللہ کیا تھا اللہ اور اس رسول کا نام ہم نے چھوڑ دیا باق اس سب جو 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 اب تم رضی اللہ نے سے پوچھا اگر تم نے گھر باق یہ آدھا جو زکاة ہے زکاة کتنے نکالی جاتے ساتھ میں ایک مکتبہ ایک بڑھا چاریس ہے وہاں اس سب نکال گیا اور انہوں آدھا نکال کے زکاة نہیں ہے حضر عثمان رضی اللہ علیہ نے چھے سو اونس توشے کے ساتھ سوالی کے ساتھ پیش کر جو بھی کام کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بخش بخش آئے تو صحابہ کی تو یہ کوشش ہوتی تھی کہنے شکر دین کے کام میں آگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کرنا کوئی ہے